اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سادیا مہین پرگرام سے حد زندگی میں آپ کے ساتھ ناظرین ہم ہر اتبار شام چار وجہ سے پانچ وجہ تک آپ کے ساتھ اس پرگرام میں موجود ہوتے ہیں اس پرگرام میں جانتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے یعنی کسی بھی بیماری ہونے کی وجوہات علامات علاج مولیجے احتیاطی تطبیر اور غزہی احتیاط کے بارے میں اس پرگرام میں ہم آپ کو ایویرنس دیتے ہیں اور اس پرگرام میں مختلف وبائی امراض پر بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ ورلڈ ڈیسیبلیٹیز کا ڈے بنایا جارہا تھرڈ ڈیسیمبر ہے اس نے یہ انٹرنیشنل ڈے بنایا جاتا ہے اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سے ان کا تعریف کرا دی چلوں میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او دارو سکون مسٹر سیویو پریرہ اپنی محسس مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں خوش آمدید جناب اسلام علیکم جناب اور نظر اکرام میری جو اگلی گیسٹ جو ڈیسیبلیٹیز پر بات کریں گی اب یہ ڈیسیبلیٹیز منٹل اور فیزیکل دونوں ہو سکتے ہیں اس حوالے سے ان کا تعریف آپ سے کرا دی چلوں میرے ساتھ موجود ہیں میڈیکل آفیسر دارو سکون ڈاکٹر رجا راف ہے اپنی محسس مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں اسلام علیکم راکھ ساہبا اسلام علیکم والیکم کیا حالیں ٹھیک تھا خیریہ سے آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ناجگہ آصل میں بات کیا کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں جسم آتا کیا ہے اس کے تمام آرگنز کا صحیح طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہے تو ہی ہماری صحت برقرار رہتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی بھی سرجری کی وجہ سے یا انجری یا خدا نخصتہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہمارے جسم کا کوئی آزہ ناکارہ ہو جائے یا ہمیں کوئی ڈیسیبلیٹی ہو جائے تو ہماری نارمال لائف بڑی ڈسٹراب ہو جاتی اس حوالے سے بہت سارے ایسے اداریں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے دار السکون کے حوالے سے کہ یہ وہ لوگ کس طریقے سے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں صاحب یہ پڑے رہ صاحب میں آپ کی طرف آنگی چونکہ آپ سی ای او ہیں دار السکون کے مجھے ایک بات سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ادارہ قائم کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کی اور کتنا ٹائم ہو گیا اس ادارے کو اس ادارے کو قائم ہوئے پچپن سال ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ نائنٹین ففٹی نائن میں یہ گرٹرود لیمنز ایک ڈچ نن آئیں تھی اپنے ایف ایم سی کی کانگریگیشن ایک ہے اس کے زیری نگرانی یہ ادارہ قائم کیا ہے ڈو ہیلپ ڈیسیبلڈ سٹریٹ چلڈرن اور اس ٹائم پہ انہوں نے عبدالسطہ ریدی کے ساتھ مل کے شروعات میں عبدالسطہ ریدی صاحب جو نارمل بچوں کو لے رہے تھے اور سسٹر گرٹرود جو ہے وہ سٹریٹ سے ڈیسیبلڈ بچوں کو اپنے کیر کینڈر لے رہے تھے اچھا جی تو انہوں نے اس طرح نائنٹین ففٹی نائن میں شروع کیا ہے اور اس کے بعد سسٹر روتھ لویس جن کو ستارہ امتیاز ملا ہے تو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں تو جتنی بھی ان کی خدمات ہیں ٹورز ڈیسیبلڈی لکنگ آفٹر ڈیسیبلڈ دی ایبینڈنڈ ونز جسے کہتے ہیں تو یہ ان کی خدمات ہیں اور ادارہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر رجا کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر رجا مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ انٹرنیشنل ڈیسیبلیٹیز ڈے منایا جاتا ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈیسیبلیٹیز ڈے تھرڈ ڈیسیمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے بسیکلی منایا جاتا ہے اویرنس دینے کے لیے لوگوں کو کیونکہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیسیبلڈ بچے یا ڈیسیبلڈ لوگ معاشرے کا اس طرح سے فعل حصہ نہیں بن پاتے ہیں جس طرح سے بننا چاہیے انہیں نہ ان کے رائٹس کی اویرنس ہوتی ہے نہ ان کو خود ہوتی ہے نہ سراؤنڈنگ میں لوگوں کو ہوتی ہے ان کے رائٹس کی اویرنس ان کی ڈیسیبلیٹی کے حوالے سے اویرنس کس طرح ہم ان کو انکوپریٹ کر سکتے ہیں سوسائیٹی کا ایک پوزیٹیو حصہ بننے میں اس کے حوالے سے اویرنس کے لیے بسیکلی دن بنایا جاتا ہے ڈیسیبلیٹیز کو اگر براڈلی کٹیگرائز کریں تو دو کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں ایک تو فیزیکل دیسیبلیٹی جو ہوتی ہے جس میں ذہنی معذوری نہیں شامل ہوتی ہے ان سیکنڈ اس نیورو دیولپمنٹل ڈیسورڈر یا جن کو ذہنی معذوری کہتے ہیں براڈ کٹیگریز میں تو یہ دو ٹرمز آ جاتے ہیں ان کی فردہ پھر دیفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں دیپنڈنگ اپون دی سیویارٹی اوریجن ٹریٹمنٹ آپشنز کیا آویلیبل ہیں اس لحاظ سے درکر ہم بات کر کے جس طریقے سے ہم لیسیبلیٹیز پر بات کریں کہ بیسیکلی کیا ہے معذوری اب وہ جسمانی ہے ذہنی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہونے والی جسے کہتے ہیں نا فیزیکل ہے منٹال انٹیلیکچول ہے یا پھر سنسوری یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں جس کے بنا پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ انہیں آخر پابلم کیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹرز کا اور انداروں کا بڑا اہم کے دارے جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا سیوے پریرہ صاحب میں آپ کی طرف آنگیاں مجھے بتائیے کہ آپ کی دارو سکون کی کتنی برانچی ہیں کراچی میں اور مختلف شہروں میں اس وقت دارو سکون کے ٹوٹل تھری برانچز ہیں مین ہمارا ہیڈ آفیس کشمی روڈ پہ ہے یہاں پر 325 کے قریب سپیشل چلرن جس میں بوئیز اپ تو دی ایج آفیفٹین اور گرلز فرم سٹارٹنگ فرم انفرنسی تو اوڈ ایج ایک اور ہمارا سینٹر ہے امی جنا روڈ پہ وہاں پر جو ہے وہ سپیشل ہوم فر سینئر سیٹیزنز تو وہاں we have سینئر سیٹیزنز اپ تو دی سٹارٹنگ فرم سینئرز ایک اور برانچ جو ہمیں نیا برانچ کھولا ہے دوہ سال ہو گئے اس کو راشد آباد تندوالا یار راشد میموریل ٹرسٹ نے ہمیں کھول کے دیا ہے اور یہ تقریباً وہاں پر سینئر ایڈلٹس جو سپیشل نیڈز کے ساتھ اور سینئر سیٹیزنز بھی وہاں پر ہیں اچھا آپ نے یہ سینئر سیٹیزنز کی بات کی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنے جو سینئر سیٹیزن یعنی اپنے اول ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس ہیں اپنے گرن پیرنٹس ہیں ان کو خود آپ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں یا آپ کہیں سے ریسکیو بھی کرتے ہیں لوگوں کو ریسکیو بھی کرتے ہیں جو لوگ کبھی کبھار جیسے کچھ نظر آ جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں وہ جو ایسی کیسز ہیں جو بچے اپنے پیرنٹس کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے ڈیر گوئنگ آؤٹ اوڈ دی کنٹری مائیگریٹ کر رہے ہیں یا گھر پہ کوئی کیئر نہیں ٹیک کر پا رہا تو دندے ہمارے پاس رکھوا جاتے ہیں ٹھیکے 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 ناظر کریں بات کے جس طریقے سے دارو سکون کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے آوڈنس دے رہے ہیں کیونکہ ایسے اداروں کا قیام نعمت سے کم نہیں ہے ایسے لوگ اکلے ہیں جو کہ معذور ہیں ذہنی ہوں جسوانی ہوں یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے تو یہ ایسے اداریں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے علاج میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے کینے کے حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے مختلف طریقے کے لوگوں کے کام کی جاتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل سے آوڈنس دیں گے اچھا ڈاک سیبا میں آپ کی طرف ہوں گیا آپ مجھے بتائیے کہ مینٹل اینڈ فیزیکل ڈیسیبلیٹیز ہونے کی بہت ساری مختلف وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بہت ساری مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن میں آپ پیدائی سے لے کے دورانے حمل جو ڈیولپمنٹ آف دو فیٹس ہوتی ہے اگر کوئی جنیٹک کنڈیشن ہے جو فیزیکل یا انٹیلیکچول ڈیسیبلیٹی کر سکتی ہے تو وہ وہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی اس کے علاوہ بچے کا جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو دیورنگ برث اس کا کتنی برث ٹراما تو نہیں ہوا کوئی کامپلیکیشن تو نہیں ہوئی پیدائیش کے دوران وہ ہو سکتی ہے فیٹس ڈیولپمنٹ کا دوران اگر کوئی مرٹرنل انفیکشن ایسا ہے جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر ڈالتا ہے تو وہ بھی ایک کاؤز ہوتا ہے اس کا پیدائیش کے بعد اگر بچہ کسی ٹراما سے کسی انجری سے کسی ایکسی ایکسیڈن سے گزرا ہے that may also cause a physical اور انٹیلیکچول ڈیسیبلیٹی کوئی ایک سنگل وجہ نہیں ہے کسی بھی طرح کی ڈیسیبلیٹی ہونے کی right from the development of the foetus to after birth اگر کوئی ٹراما یا ایکسیڈن ہے جس سے وہ بچہ یا وہ شخص گزرا ہے تو بہت ہی وائیڈ سپیکٹرم ہے causes کا جس کی وجہ سے یہ physical اور mental ڈیسیبلیٹی جب بچہ پیدا ہو گیا اگر خود انخواستہ کوئی physical ڈیسیبلیٹی وہ تو نظر آری اب منٹل ڈیسیبلیٹیز کو محسوس کرنے میں کہ بچپن میں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں پاپ کس سیمٹم سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا نارمل سے ہٹتے ہیں یوشولی جو فرس ٹائم پیرنٹس ہوتے ہیں دے ٹیک لٹل ٹائم انٹل ان کے اراؤنڈ میں چھوٹے بچے رہے ہیں جس کا ان کو آئیڈیا ہے کہ بچہ کس مائل سٹون سے گزرتا ہے دے میں ٹیک لٹل وائل ٹو پک سیمٹمز آف انٹیلیکچول آف 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 بچے کے جو کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں جو سیٹ مائل سٹونز ہیں کہ چار مہینے پہ پانچ مہینے پہ رول ہونا شروع ہوگا سمائل کرے گا بیبل کرے گا گردن ٹھہرائے گا یہ والے مائل سٹون بہت ڈیلیئید ہوتے ہیں آج ہاں چلڑن وید میٹل دیسیبیلیٹیز میں انٹیلیکچول دیسیبیلیٹیز میں تو ہنٹ مل جاتی ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے نا پیرنٹس کے کچھ شور ہوا کوئی آواز ہوئی تو بچے نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا بلکل لیکن اس کے لئے بھی لائکہ تھوڑا سا پیرنٹس کی اپنی اویرنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو پیرنٹس بہت زیادہ بچوں کے اراؤن نہیں جو لوگ رہے ہیں پیرنٹس کبھی کبھی وہ مس کر دیتے ہیں تھوڑا کا لیٹ ان کو ایکسپیرنس نہیں ہوتا نا ٹھوڑا کا لیٹ پک کرتے ہیں ان سمٹمز کو پٹ سمٹمز ہوتے ہیں دیر آر ہنٹس دیر پوائنٹ تورڈز سرٹن جو مطلب انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ بچوں نارمل لے ہیں ٹھیک 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 جناب ناظر کر رہا بلکل یہ جو آج کی ہماری بات ہیں یہ خاص کر اور ان پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ جو فرس ٹیم اللہ تعالی نے اولاد کی نیمہ سے نمازتا ہے اپنے بچے پہ نظر رکھے کہ وہ نارمل بیہیف کرتا ہے یا نہیں تو آپ کو جلدی پتا چل جائے گا کہ بچے میں اگر کوئی پاوبلم ہے تو دکٹر کو اس کو دکھائیے اچھا سیوی پڑیرر صاحب میں آپ کی طرف آنگیا مجھے بغیرد رہتی کہ جو آپ کا ادھارہ ہے اس میں کتنے شعبے ہیں جو آپ معزوری کے حوالے سے کام کرتے ہیں ذہنیوں یا جسمانی معزوری کے حوالے سے شعبے we have like the physiotherapy department we have a speech therapist we have an occupational therapist اور ایک ہمارا nursing care اور جسے کہتے ہیں home care جسے کہتے ہیں simple اور ہماری جو caretakers ہیں ڈیلی بیسیز پہ ان بچوں کے پیمپرز چینج ہوتے ہیں ان کی proper فیڈنگ ان کی ریزیڈنٹس ہیں ان کی جو دیکھبال کے لیے یہ ٹوٹل ایک سٹکچر ایک اس طرح ڈیبلیپ ہوئا ہے سٹارٹنگ فرمیل ان کے کیرگیورز جو ان کی صبح سے لے کے شام تک ان کی کیر ان کو نلانا ان کی بیدنگ کرنا جی 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 تو صاحب پرنیر صاحب میں آپ ڈاک صاحب بات کریں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تقریبا ڈیلی روٹین کے جو ٹاسک ہوتے ہیں اگر کوئی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی تو ہمارے تینوں سینٹرز میں چھوٹی سی کلینک ہوتے ہیں اچھا سمال ہوسپیٹل ٹائپ جہاں پر ہمارے ہیڈ آفیس سیون بیڈز راشت آباد میں اراؤن ففتین بیڈز ہیں انٹینسیف کیر میں بھی ہوتے ہیں جس میں منٹرین بی پی منٹرین آف یون وائیٹلز انٹل دی ریچ ہوسپٹل تو ہم پر اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو جن بی کن ٹرانسی رہیم تو دی نیری ہوسپٹل اور جتنے بھی نیٹورکنگ سے سالوں سے یہ ہوا ہے جتنے بھی ہوسپٹل میں ماشااللہ سے کیا کہتے نا ہوسپٹل ہوسپٹل ہمارے بچے جہاں بھی جاتے ان کی اوپی ڈی ہمارے لئے فری ہوتے ہیں آچھا جی تو کراچی میں کوئی بھی شخص جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے تو اس طرح سے داکٹرز جتنے بھی کراچی کے ہیں اور ہیدر آباد میں بھی ہیں تو وہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیشنٹ کی جو پی ڈی فری کنسلٹیشن ہوتی اور جب ہمارے جو ریزیڈنٹ داخل بھی ہوتے تو ہمیں بہت جس سے کہتے نا کہ ہیوز ڈیسکاونٹ تو ہمیں ڈیسکاونٹ ہیوز ڈیسکاونٹ ڈیسکاونٹ ٹھیک ٹھیک سکتے ہیں چاہے وہ ان کی علاج کے حوالے سے ہو یا ان کے کھانے پینے کے حوالے سے تو آپ لوگ جائیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اچھو ڈیسکاونٹ مجھے بات بتائی بہت سارے بچوں میں ڈیسکاونٹ ہوتی ہیں تو اس طریقے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیسکاونٹ کو جانچنا ضروری ہوتا ہے اس کی ٹریٹ میں کے لیے اگر ایس سیویر ڈیسی 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 جس میں کچھ آواز آرہی ہے بچے کو لیکن نوٹ لسن ٹو نوملی جیسے ہوتا ہے تو اس میں سرجکل ٹریٹ میں ہوتی ہیں ہیرنگ ڈیسکاونٹ بھی ہے جیسے جیتنا ارلی بچے کے لیے پاس یہ ٹریٹ مٹ آپشن آواز ہوگا اتنا بچے کو فائدہ ہوگا جیسے فر اگزامپل کوچل امپلانٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پانچ سال سے پہلے پہلے کر دو بچے کے لیے فائدے مندھ اثر بچے بچے فائدہ فائدہ ہوگا اس لئے ہیرنگ امپیرمنٹ کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں پیدایشی طور پر جن میں ہیرنگ امپیرد ہوتے ہیں جو بچے دفرنٹ تاریخوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ فرم ہیرنگ ایٹ سرجیکل آپشن آن فائنلی کوکل امپلانٹ اچھا ایک بات جس طرقے سے سپیچ ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں تو کیا سپیچ لینگویج تیرپیسٹ کا آپ کے ساتھ کوئی اکیدار ہوتے ہیں بلکل ہوتا ہے ہمارے پاس دار سکون میں بہت زیادہ ہلپ کر سکتے ہیں ہمیں بچوں کو آپ جو بھی ٹریٹمنٹ دیں گے اس میں بچوں سپیچ ڈیوپیرمنٹ اٹیشت ہوتی ہے ساتھ بچے سونے گا نہیں تو بولے گا کیا بلکل اسی ٹھیک ہے تو وہ سپیچ تیرپیسٹ کا بہت اس میں کردار ہوتا ہے بکل جیسے آپ چھوٹے بچے کو جو ڈیرھ سال دو سال کا بچہ ہے وہ بولنا سیکھتا ہے اپنے سراؤونڈنگ سے آوازوں کو پک کر کے اپنے گھر والوں کی آوازوں کو پک کر کے اس کا مطلب سمجھتا ہے پوچھتا ہے تو آپ سمجھیں ایک بچہ ساڑھے چار پانچ سال کی عمر میں وہ کام کر رہا ہے جو ڈیرھ یا دو سال کا بچہ نیچرل کرتا ہے بلکل تو اس کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ سپورٹ کی مختلف ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے کنٹینیویس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تیرپیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جو جتنے سال اس نے مس کیے ہیں وہ کور ہو جائے جب دیکھیں یہ جو بچے آپ کے پاس ہیں جو وہاں کی ریزیڈنس ہیں تو ان کو آپ ٹریٹ کر رہی ہیں اور وہاں لک آفٹر بھی کیا جا رہا رہا ہے کیا باہر کے لوگ بھی اس طرح سے آپ لوگ کے پاس رکھتے ہیں صرف ٹریٹمنٹ کروانے اور پھر پیرنٹس کو کس طریقے سے کانسلنگ کرتی ہیں ہمارے ہاں ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ستے ان فسیلیٹی جیسے 24 آس تو ہم انہی کو ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ابینڈنڈ یا کچھ ایسے جو فیملی ہیں جو ٹریٹمنٹ یا جو بھی اس طرح کے دیکھیں اور ٹیک کر آف سپیشل چائل تو ہم ان کو ان کو راج کرواتے ہیں جو ہیارنگ کی آپ بات کریں ایک اور جو کیس ہے جو سپیش سیرپیس کرتا ہے فر دوس پیشنٹس سینئر ہے یہ اگزاکلی وہی چیز ہے بٹ یو دو ایت سپیچ سپیچ جیسے آپ یو دو ایت سپیچ جیسے 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 کریں گے جیسے زیادہ اس پہ ایکسرسائز کریں گے جیسے کام کریں گے اس پہ جلدی ریہیبیلیٹیٹ ہو جائے بسکلی مومنٹ آپ موسکل 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 پورا ہی موسکل موسکل اگر خدا خدا کسی کے ساتھ کوئی میکز افیشل سرجری ہو جاتی تو بھی اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اس وقت ہو سکتی ہے آچھا ہو سکتی ہے ٹھیک ٹھیک اس کے لیو آپ کے لیے سیوی 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 بات بتائی کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ سے فیزیکل این مینٹل ڈیسیبل چیز ہی ہے تو ان لوگوں کو اکسات رکھا جاتا ہے کہ الگ الگ رکھا جاتا ہے کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ الگ الگ رکھے ہیں کیونکہ کچھ فیزیکل ڈیسیبلیٹیز کے ساتھ you know they have kept in different مینٹل ڈیسیبلیٹیز کے ساتھ especially first of all females or males separate ہوتے ہیں اور یہ پھر you know سیگرگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کی پاس بہت سارے mentally and physically disturbed لوگیں کس طریقے سے ان کے care کے جاتی ہے جیسے کھانے پینے کے حوالے سے ان کے رہائش کے یا روز مرا کی روٹین کے حوالے کیونکہ ان لوگوں کو take care کرنا بھی ایک مشکل کام ہے تو کیا کیا جاتا ہے دیکھیں ایک روٹین ایک بنائے ہوئے اور یہ gap اصل میں دیکھیں سٹاف کے علاوہ ہم we always seek help from volunteers volunteers وہ ہیں جو کہ feeding کے لیے جیسے school کے بچے بھی آ جاتے ہیں university کے بچے ہی volunteer کرنے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا بہت ایک اچھا structure ہے جس میں volunteership school کے بچے آ رہے ہیں university کے بچے آ رہے ہیں physiotherapy کی need اگر کم ہو رہی ہے تو ہمارے physiotherapists networking ہوئی ہے different universities اپنے physiotherapists بھیجتے ہیں psychologists بھیجتے ہیں تو یہ gap جو ہے نا HR کا جو gap ہے یہ اس طرح پورا ہوتا ہے پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نازل کرنا ہم آج ہم آپ کو details, severness دے رہے ہیں دار و سکون کے حوالے سے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں لوگوں کی اس طرح لکافٹر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مختلف ایکٹریوٹیز کس طرح کی جاتی اس بارے میں تو ہم ریٹل سے جانیں گے چلتے ہیں ڈاکٹر ریجا کی طرح ڈاکٹر ریجا ایک بات مجھے ایک بات بات دے گی کہ آٹیزم سپیکٹرم ڈسورڈر یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتا ہے سپیکٹرم ڈسورڈر ایک نیوروڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈر ہے اس کا exact cost تو ہم pinpoint نہیں کر سکتے کہ کیا ہے کہ یہ reason ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے لیکن its a neurodevelopment disorder جس کے جس کے بھی فردر لیولز ہیں یعنی بالکل مائلڈ آٹیزم جو ہوگا وہ لیول ون ہوگا دن لیول ٹو جس کو کنٹینویس سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور دن لیول ٹری آٹیزم جس میں آپ کو جو بچیز سیویر لیول آٹیزم اس میں اس کی علامات جو بچپن میں یا چھوٹے بچے میں ظاہر ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ سوشل انٹریکشنز میں مشکل ہوتی ہے شور میں رش میں انفیملیر شکلوں سے بچہ پریشان ہوگا سپیش ڈیلیز ہوتے ہیں بچوں میں کچھ بیہیویرز ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں تو وہ ریپیٹیٹیو سائنز ہوتی ہیں فلاپنگ آف ہنڈز جس کو ایک کہتے ہیں ہم ایک بچہ تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نورمل بچوں سے ہٹ کے بیہیویر کر رہا ہوتا ہے ہم 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 وہ بچے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن پھر آپ جتنا جلدی اس پہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے چھوٹی عمر سے بچے گی تو وہ بہت جلدی جو ہے آپ ان کو تھیرپیز اور اس میں لاکے اور آپ نورمل اس میں شامل کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرکرم آج صحت زندگی میں ہم بات کریں مختلف اقسام کی ڈیسیبلیٹیز پہ ڈاکٹر ریجا اور صحیح پریرہ ہمارے ساتھ ہیں پرگرام صحت زندگی میں چھوٹا سپ ریکے ملتے ہیں پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام صحت زندگی میں اور آج ہم بات کریں معذوری کے حوالے سے چاہے وہ ذہنی ہو جسمانی ہو یا بھیور کے حوالے سے یا مختلف اقسام کی معذوری ہوتی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں چل دی اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل سے اویڈنس دے رہے ہیں اور سیوی پریر صاحب ایک بات مجھے بتائیے اتنے سارے سیٹیزنز آپ کے پاس ہیں اورڈ ایج کے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹس بھی بہت سارے ہیں یہ فنڈز کے حوالے سے کیا سسٹرم اور کس طریقے سے سارا مینیج کیا جاتا ہے دیکھیں گٹھوٹ نے جب شروع کیا تھا تو شی وزا ڈچ اور ایک زمانے تک ہالنڈ سے کافی ان کے فرینڈز اور ان کے ڈونیشنز کی صورت میں وہاں سے آتے تھے اس کے بعد لوکل ڈونیشنز کافی بڑھ گئے اور سب سے ہمارا جو ہمیں جو ہلپ مل رہی ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ ہمیں چھوٹا سا گرانٹ دے رہی ہے جس سے ہمیں آدھے سال تک ہمارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو بھی ویری تھانکفل تو دی گورنمنٹ آف سندھ چونکہ ڈیسیبلیٹی کے اوپر انہوں نے بہت کام کیے کافی انہوں نے رائٹس کے حوالے سے کام کیے کافی انہوں نے لاؤز این ایکٹ کی ہیں تو سندھ گورنمنٹ آہ is our biggest ڈونر اس کے علاوہ there are very generous ڈونرز in کراچی and especially سندھ جس کی وجہ سے ہمارا زکاة آہ they are giving in terms of زکاة we are شریعہ compliant آہ اور ہمارے مفتی صاحب فتوہ جاری کرتے ہیں ہر سال تو that you know those ڈونرز جو کہ زکاة دینا چاہے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں آہ جس کے مطلب we have different accounts for زکاة and different accounts for donation تو we have اور سارے ڈونرز ہمارے لوکل ہیں donation in kind بھی دیتے ہیں جسے مطلب in kind they give in in form of dry rاشن آٹا چاول چینی وہ بھی دے سکتے ہیں آچھا رمضانوں میں جیسے افتاری کا انتظام ہوتا ہے پورے پورے تیس دن جو ہے وہاں پر افتار کا انتظام ہوتا ہے اور different ڈونرز اور دورنگ اید تو قربانی کے جینور بھی ہمیں دیتے ہیں تو وہاں ان کی اچھا تو کیا جو پیشنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو بھی ریزنٹس سے تو کیا ان لوگ سے بھی کوئی فیز فرگیرا لی جاتی ہے کوئی فیز ہم نہیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں توٹلی فری اچھا تو دیرز نو سچ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی پیشنٹس کے جو یا جو ریزنٹس کے جو فیملی اگر افورڈ کر سکتے تو ہم ان سے دیرز نوٹنگ باؤنڈ مطبیعہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ہمیں ڈونیشن کی صورت میں سپورٹ کر سکتے ہیں ناظرگرام جس طرح سے ہمیں سیوی پریرس آپ نے بتایا کہ حکومت سن جو ہے بہت بڑی سپورٹر ہے دارو سکون کی تو بہت اچھی بات ہے اور جو بخیر حضرات جن اللہ تعالیٰ نے آتا کیا وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ ادارے اور اچھے سے کام کر رہے اور غریب لوگوں کی مدد کریں ڈاکسہ اب میں آپ کی طرف ہوں گیا مجھے بات بتائی کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کہ سارٹ سے جیسے کہتے ہیں حق لاتے ہیں بولنی میں ٹکتے ہیں تو ایسی کون سی وجہات ہوتی جن کی بنا پر یہ ڈسیبلیٹی آتی ہے کیونکہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے اگر پیدایشی ہے یا تھوڑی بڑے ہونے سے یہ کنٹینیو بندی کا جیسے کہ کانفیڈنس لیویل بھی ڈسٹاپ کرتی اس حوالے سے مجھے ہکلانا یا تتلانا یا سپیچ میں کوئی مسئلہ ہونا یہ ڈسیبلیٹی نہیں ہے اچھا 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 اور اگر پاپر سپیچ تیرپی ملے بچے کو یا وہ سپورٹ ملے سپیچ تیرپیس کی طرف سے فیملیز کی طرف سے تو یہ بہت ایزیلی اوورکم بھی ہو سکتی ہے تو یہ دسیبلیٹی کے زمرے میں نہیں آتی یہ چیز اچھا اچھا سیوی پرے رسا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں منٹلی فیزیکلی جو بھی دسیبلیٹس ہے ان لوگوں کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے پکنک کے حوالے سے یا کچھ پگرامز وغیرہ کرتے ہیں وہ کیا سرسلہ ہوتے ہیں دیکھیں اگین ایوی ٹھنگ ورکس ورکس ڈونیشن اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں لوگ اپنا اپنے گھر کے جو فیملی کے ممبرز کے بردے آ کے منا سکتے ہیں پھر ہمیں انوایٹ کرتے ہیں ہمارے سینئر سیڈیزنز اور ہمارے بچوں کو مالز کے اندر انوایٹ کرتے ہیں بہت ریسنٹلی ایک ہمارے بہت اسے کہتے ہیں ہٹ ہوا ہے منسٹری آف ٹورزم یا سینٹ ٹورزم ڈیلیپمنٹ کوپریشن انہوں نے ہمارے سپیشل ریزیڈنٹس کو کینجر جھیل کا ہے ایک دورہ کروایا سب کچھ انہوں نے پی کیا ہے فرم ٹرانسپورٹیشن ٹوڈیوڈ 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 اور جب ہم نے اس کو فیس بک پہ چلایا ہے تو اتنے سمجھے ساڑھے چار لاکھ لائکس جسے کہتے ہیں اس کو ملا ہے تو یہ جس آل گوز ٹورز جو جنرس جو ڈونرز ہیں جو اس طرح کے ایوینٹس اس طرح کے پروگرامز ہمارے ریزیڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں ریگلر بیسیس پہ اچھا چلیں یہ مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے آپ کے پاس جو فزیکلی جو نا فٹ نہیں ہے لیکن مینٹلی فٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے آپ اس کو کوئی جاپ کرواتے ہیں تعلیم دلواتے ہیں کیا طریقہ کار اچھا اس کے لیے جہاں پر جیسے ہمارے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہیں فر بلائنڈ لیکن وہ ذہنی طور پر صحیح ہے تو ہم جیسے ہمارے نیٹ ورک سکولز جیسے دوسرے ہیں وہاں بیجھتے ہیں ڈیف ڈیف سکولز میں بیجھتے ہیں تاکہ وہ ہی کن بکم کانٹریبیوٹم شہری آف دس اس کے علاوہ جو کسی حد تک کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے سوسائیٹی پہ تو ہم اس کو جیسے کہتے ہیں ان دی ویدن دا ہاؤس ہم اس کو ایک چھوٹی سی جوب آفر بھی کرتے ہیں تو ہی کن دن سٹارٹ کانٹریبیوٹنگ سٹارٹ بیگ ہیلپنگ بوئی سٹارٹ بیگنگ اور بلکہ اس طرح سکسیس ٹوریز بھی ہیں ہمارے پاس تقریباً آٹھ دس بچے اس وقت جو کہ بچپن سے ہمارے ساتھ تھے کسی بھی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ تو وہ دی آر ناؤ ورکنگ ٹھیک ہے ناظرکرم جس طریقے سے ہمیں سہویو پریڈرہ صاحب نے بتایا کہ ایسے لوگ جو کہ بچپن سے کسی بھی معذوری کا شکار ہو جاتے یا اللہ نہ کرے اپنی نورمل لائف گزارتے گزارتے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی سرجری انجری یا خدا نہ خاصلہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے کوئی جسم کا حصہ تو ان لوگوں کے لیے یہ ادارے کی سینیمت سے کم نی ہے تو آپ لوگ اگر یہ پریگرام دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو اس ٹیزوں سے واقف نی ہیں ان کو یہ ویڈنیز دے یہ ہمارا دین اور اسلام کہتا یہ صدقہ جا رہی ہے اچھا ڈاک سہبہ میں آپ کی طرف ہوں گا مجھے ایک بات میں دیکھیں کیا آپ میڈیکل آفیسر ہیں دارال سکون کی کس طریقے کے مریض زادہ آتے ہیں اور کس عمر کے لوگ زادہ عمر تو جکیں دارال سکون کے میں ہر عمر کے ہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارا سب سے ینگیس ریزیڈنٹ ابھی ہے ہی سیون مونس سوڑ سیون مونس سیون مونس بلکل وہ سیون مونس کا ہے اس کے علاوہ کچھ سیون مونس کا مطلب آپ نے کئی سی رسکیو کیا یا پرنٹس نے لائکے اس کو دیا کیا ہے اس میں پابلم وہ بچہ ہمارے پاس آیا تھا لپ اور پیلیٹ اچھا میرپور خاص سے مجھے فون آیا تھا کسی نے رینڈمی مجھے فون کیا کسی ڈاکٹر نے کہ آپ کے پاس اس طرح کے فسیلیٹی ہے پیرنٹس نے کہ ہمیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس نے کہ یہ بچے جو ہے وہ نورمل بلکل سیرشیری بلکل بینیس کافی پرگیمز کیا تو بچے تو ماشا اللہ نورمل جاتے حیر آبتا تو اب وہ ہمارا ینگیس ریزیڈیڈن ہے رائع نو اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے جو پریوییسلی آئے ہیں وہ پیدایش کے دوسرے دن پیدایش کے تیسرے دن اس طرح سے بھی ہمارے پاس بچے آئے ہیں فیڈیکل دسیبیلیٹی کے ساتھ بھی فیڈیکل ان مینٹل دونوں کے دسیبیلیٹیز کے ساتھ بھی تو رائع ستارتنگ بچے آئے ہیں رائع نو ہمارے پاس سینئر سیٹیزن ہم میں سینئر سیٹیزن بھی ہیں ایلڈرلی ہمارے رزیڈنس جو ہیں تو وہ آئے ہیں آئے ہیں بچے آئے ہیں بچے آئے ہیں لوگوں کو لگا پتا ہوگا سیبی پریر سامدھے ہیں بچے ہیں اس نے چھوٹی چھوٹی سے بچے ہیں ان کو کس طریقے سے لگا پتا ہے دیکھیں یہ وہی جو وہاں کے ساتھ کے دیار پیرنٹس آف دیس ٹیلڈرن ٹھیک ہے نا تو وہ دے بکم اگر وہ اگر اٹیشمنٹ نہیں ہوگی تو وہ وہاں کام نہیں کر رہا ہی ہے سو دی ایوری ون گیٹس اٹیش ہر کسی کو ایک لگاؤ ہو جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ تو وہ جس طرح بچوں کو یا ریزیڈنٹس کو یا سینئرز ہیں اپنے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جب تک وہ محبت نہیں پیدا ہوگی بچوں کے ساتھ یا مہا کے رہنے والوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ وہ خدمت کریں نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر رجاہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طریقے سے اگر میں معذوری کے حوالے سے بات کروں بہت سارے لوگوں کو علاج آپ کرتی ہیں تو کیا وہ جب صحیح ہو جاتے ہیں تو بھی وہی رہتے ہیں یا پیرنٹس لے جاتے ہیں ہمارے پاس جو بچے ہیں یا جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں انفرچونٹلی وہ اس طرح کی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہنڈرڈ پرسینٹ ٹریٹیبل نہیں ہے دیفنیٹلی بالکل تو اس میں ہم ان کو ہلپ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن میں پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بکوز یہ بچے جو ہمارے پاس ہیں وہ بہت ایزیلی کیچ کرتے ہیں انفیکشنز بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپیلیپسی کے ساتھ ہیں ہمارے پاس تو ان میں اس سے ریلیٹیڈ کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں ہمارے سامنے تو ہم ان لائنز پہ ان بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں we do not treat the disability as such because وہ اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ بہت ساری disabilities majority of the disabilities ایسی ہیں جو ٹریٹیبل نہیں ہیں ان کو پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں جتنی میکسیم وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم ان کی you know of them be living a good day to day life اس میں ہم ان کی help کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں جو acute ان کی medical needs ہوتی ہیں جو آتی ہیں اس کو پھر ہم treat کرتے ہیں اس کو look after اچھا سہوے پریر سا مجھے ایک بات باتی ہے کہ جو آپ کے پاس جتنے بھی پیشنٹ سے ریزیڈن سے جو بھی آپ کے پاس سٹاف کتنا ہے ان کو look after کرنے کی ہمارا جو ٹوٹل سٹاف ان تینوں سینٹرز میں ملا کے تقریبا ہمارا ہے ہمارا PGد آ Shameerton قطور ڈیو ٹوٹی ا焦ار ستم ملا کٹ предлож ہے کیا یہ لوگ ہی کنٹینیو رہتے ہیں یا ڈیو ٹ آرد کیوں کہ ان تینوں دور میں جانے گنا چا پر آمین چھوٹی چھوٹیاں بھی نہیں ہے تو ہمارا کچھن سطاف بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس جو بچے ہیں ہمارے پاس جو بچے ہیں سوالویں کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس سوالویں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لئے آپ کے پاس آپس لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس طرح اس دائیٹ کو میکسیموم نیوٹریشوز منا سکتے ہیں تو ہمارے کچھن ستاف بہت ہمیں جو ہے نا اور اس کے علاوہ جیسے آپ جس طرح کی بات کرتے ہیں سالویں کے لئے سالویں کے لئے تو بیسے نورملی بھی جو مٹلی بھی بہت تنگ کرتے ہیں کھانے میں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کے بات ہوئی ہے کہ پیشنٹ ہمارے ستاف کو یہ بہت ایک ٹریننگ دی جاتی کہ وں نے کوئی تیست خورد کیوں تو صدیر نہیں ہوگا تو نہیں بھی ایک تفصل ہمٹا جیسے کہتے ہیں صدیر کے ساتھ خوال قدر فرن آپ کو بچوں کو پیٹ کریں گے کینیسی ہے کہ وہ کوئی طرح کام کی بس کی بات ہے ڈاک سیبا مجھے ایک بات پیٹ کریں گے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اب یہ ایک ایسی ڈیسی بیٹی کساری زندگی کلیے بچوں جو بلکل باتا جو دوسروں گا آپ کے باس ایسے مریض ہیں تو اس کے سارے کیا جانا جائے دیکھیں پولیو وانس کسی کو ہو جائے خدا نہ خواستہ تو دین ایت یو کانت تریٹڈ بالکل اسی ڈیسی بیٹی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں with devices جو ان کو ہلپ کریں گی جیسے اگر کوئی اس طرح کا ہے بچہ جس کو یا شخص جس کو پولیو ہوا ہے جو بیساکھی کے سہارے چل سکتا ہے تو آپ میکشور کرتے ہیں کہ یو گف دم پروپر ایکوپمنٹ تو مووو اراؤنڈ اور ان کو موبائل جتنا میکسیمم وہ انڈیپنڈنٹلی کر سکے اس کی طرف پھر کام کرنا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیو کی ویکسین بچوں کو دی جائے تاکہ آپ خدا نہ خواستہ اس لیول تک پہنچے نہ کہ پھر آپ کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑے اچھا جیسے آپ ہم مختلف ڈیزیز پر بات کر رہے ہیں وبائی امراض جب پھیل رہے ہیں بہت زیادہ انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ ان کی امیونٹی ویسی ویک ہوتی تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ارینج کیا ہے مطبب ریگلر بیسیس پہ ہماری ویکسینیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں کبھی ہوتیتس ہو گیا کبھی فلو ویکسین یا انفلوینزا مطبب آل دیس ٹیپ ویکسینیشن ان سب کو ایک ان سب سائرے ریزیڈنس کو ہم لوگ لگواتے ہیں لگوائی جاتا اس میں بھی بھی تھانکفل ٹو دہ گورنمنٹ اورگنیزیشن ہیں اس میں ہمیں اور گورنمنٹ نے فری افک ویدی ہماری 2nd year ہمیں فلو ویکسین کی درائیوز کروائیں گے مجموہ ویکسینیشن ساڑے ساتھ اٹھ ہزار روپے تی صحانے سے کبھی سے خطہ سیندہ ہمیں کٹی ہم مسئلہ! کے لئے تھوڑا سا ایک وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ جیسے بچوں کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ہم کوئی چیز دے کے یا کوئی اس سے تو وہ والی تھوڑی تیکنیک کرنی پڑتی ہے اچھا اکی گوڑ نا دیکھنا ہم آج ہم آپ کو دار و سکون کے حوالے سے ڈیٹیل سے ویڈنیز دے رہے ہیں سیوی پوریرا صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ریجا نے بڑی پیاری باتیں بتائیں بچوں کو کس طریقے سے ٹوڑ کرنا اور ان کا سب سے چھوٹا سا جو ریزیڈنس ہے وہ سیوند من کا بچہ ہے دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے اگر کسی گھر میں جب کوئی اولاد دی جاتی ہے کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ڈیسیبلیٹیز ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر سٹوڑ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اپنی اولاد کو آپ اپنے سے جدہ کر دیں گے تو اس کی زندگی خراب دے گی کوشش کریں اگر کوئی تکلیف ہے تو صحیح کر آگے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں رکھتے تو ایسا ادارے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اچھا سہبے پریر صاحب آپ نے مجھے مختلف برانچز کر دیں اوورال کتنے آپ کے پاس سٹاف مختلف شہروں مالے اور ان کو کس طریقے سے مطلب مینیش کیا جاتا ہے کیا کراچی میں کوئی ہیڈ آفیس ہے یا آپ لوگی جو برانچز ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے ہیڈ آفیس ہمارا کراچی میں کشمی روڈ پہ اور یہی سے ہم کنٹرول کرتے ہیں ظاہرے آل دیز ایکٹیوٹیز ہائرنگ جو ہے وہ ظاہرے ٹنڈو الائیار میں لوکل سٹاپ ڈھونڈتے ہیں ہیڈر آباد اور میرپور خاص اور ٹنڈو آدم سے تو وہاں سے لوگ ہم ہائر کرتے ہیں جو کہ you know to support the community جو لوکل وہیں پر ہے تو اسی طرح پھر یہ ہائرنگ these are our staff اور کافی عرصے سے support مل رہی ہمیں ناظرے گرام جس طریقے سے دارو سکون کے حوالے سے آج آپ کو details awareness دیا آپ کوشش کریں کہ جو لوگ خدمتیں خل کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں ہوں فنڈس کی حوالے سے بھی یا اگر سب آپ وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ time spend کریں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے اچھا سہوے پریرہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گے ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ جو لوگ ایسے ہیں آپ کے پاس جو mentally and physically distraub ہیں ان کی فیملیز ملنے آتی ہے یا آپ ان لوگوں کو بھیجتے ملنے کے لیے کیا صحیح ہے کہ فیملیز کچھ آتے ہیں کچھ ہمارے پاس چھوڑ کے بھول گئے اچھا آہ کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کچھ لوگ عید عید کی چھوٹیوں میں یا کچھ ہندان میں کچھ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی شادی ہو رہی ہے تو وہ بلا لیتے ہیں اپنے لے جاتے ہیں اپنے ریزیڈنٹس کو لیکن موشتہ دو پیشنٹس موشتہ دو ریزیڈنٹس آر یوں نوٹ آچھا لوگ نہیں آتے ملنے آچھا اور ایک سیڈ کہ بھائی یہ بکوز ہمارے ایڈمیشن ڈے پہ جو ایوری سیڈے ہوتا ہے ہم ہماری پہلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے اور جو لوگ آ کے ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی ڈیسپریشن ہوتی ہے they want they have no other choice کہ بھائی this is the last choice کہ ہمارے بعد کیا ہوگا اس وجہ سے ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے پرگرام کا ٹائم افتاد آپ کی طرف ہے آپ دونوں مجھے کوئی میسیج دینا چاہیں گے پلیس بس میرا میسیج یہی ہوگا کہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں محبت کے ساتھ پیشنس کے ساتھ بہت جنوین اور بہت سنسیر بچے ہیں اللہ تعالی نے اگر کوئی لی ہے ان کو ڈیفرنٹلی ایبلڈ بنایا ہے تو بہت ساری ایسی بھی ان کو چیزیں دی ہیں جن جو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے بلکل بس محبت سے پیشنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے میرا یہ ہے کہ اورگنیزیشن لائک دارو سکون کنٹینیو تو سپورٹ دیم کیونکہ آہ وی آر ہیر ٹو ٹیک کیر آف دیٹ گیپ جو کہ آپ لوگ گھر پہ پورا نہیں کر سکتے تو ہماری جتنی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کم ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ رکھنا مات جس طریقے سے ہم نے آپ کو ڈیٹل سے دارو سکون کے حوالے سے ویرنس دیے اور ڈاکٹر ریجر نے ہمیں بتائے کہ ڈس ابلیٹیز کیسی ہوتی ہیں چاہے وہ دارو سکون میں رہنے والے لوگوں کے لیوں یا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوتے تو ایسے لوگوں کے ایسے داروں کا پتہ دیجئے جو کہ اس چیز کو ختم کر سکے اور سیوے پریرہ نے جس طرح ہم سے جو ہمارے سامنے ایک ریپس پیش کیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ یہ لوگ اور ان لوگوں کے اچھے سے خدمت کر سکے پرگرام سیحت زندگی سے اپنی میزوان ڈاکٹر سعادی امین کو اجازہ دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ